بہت بہت سواگت ہمارے چینل میں میں ہوں شیپ گریز دوبے اور آج کی ریسپی سیر کرنے جا رہا ہوں اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے اور لائک بھی کر دینا آج کی ریسپی سیر کرتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ میں سرسوں کی ساکھ اور مکہ کی روٹی اور آپ لوگوں دکھائیں گے وہ کافی ٹیسٹی بنتی ہے تو چلی آپ لوگوں دکھاتے ہیں جو سرسما یہ سرسما یہ ہے سرسما جس کو مسترڈ بولتا ہے اور اس کا ہم بنائیں گے ساکھ اور اس کے اندر بطوا ڈالتے ہیں بطوا آپ لوگوں بتاتا ہوں اس ٹائپ کا بطوا ہوتا ہے یہ اور اس کو بطوا بولتے ہیں دیکھئے اور یہ بطوا سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور ایک کس طریقے کا بھی بطوا آتا ہے اس طریقے کا پتہ بھی بطوا کا ہوتا یہ بھی ڈالتے ہیں اور جب یہ بطوا نہیں ملتا ہے تو اس کو بھی ڈالتے ہو کافی اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس کا بطوہ ہمیشہ سرسوم کی سبجی میں ڈالنا ہی چیئے تو اس سے ہمارا ٹیس بہت اچھ آتا ہے اور جو ہلکا سب وہ رہتا ہے ایک عجیب سا جو سرسوم کا ٹیس ہوتا ہے اس کو ختم کر دیتا ہے یہ بطوہ اور ایک کلو میں قریب ہم پچاس گرام ڈالیں گے پانچ سو گرام میں ایک کجی میں سو گرام ڈالیں گے اور ہم نے ایک کجی سرسوم لیا تھا لیکن ساب کرنے کے بعد میں یہ پانچ سو گرام ہو گیا ہے اور اس میں ہم پچاس گرام یہ بطوہ ڈالیں گے ساتھ میں تو اس سے ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے چلے ہم اس کو مکس کر دیتے ہیں اور بلانچ کر لیتے ہیں اور بلانچ کرتے ہیں ہم ہلکا سا ہم سالٹ اور سکر ڈالیں گے تو ہمارا کلر ایسے ہی رہ گے ایک نام گرین تو چلے ہم سب سے پہلے بلانچ کریں گے اور پھر بتائیں گے اور سرسوم کا ہمیں سا ہوتا ہوئے پانی میں ڈالیں گے تو آپ کا کالا نہیں پڑے گا جیسے ہی پانی اولیا اسی ٹائم ڈالیں بلانچ ہو چکا اور پورا دیکھا کتا گرین ہے اور آپ کو لوگ دیکھا ہے کہ ہلکا سا اس کے اندر ہمیں سکر ڈال لیا ہے اور جراسہ نمک تو اس طریقے سے پورا گرین رہے گا اور اس کا ہم چھان لیں گے اسٹین کر لیں گے اور اس کے بعد پانی جیسے ہی نکل جائے گا اور تھنڈا ہونے کے بعد اس کا ہم پیسٹ بنائیں گے پیسٹ بنا لیں مکٹ کا آٹا جو ہم نے لیا ہے 400 گرام لیا ہے مکٹ کا آٹا اور ہم نے ایک تیبلی سکون گھی ڈالا اور تھوڑا سا سوڑ ڈالیں گے سوڑ 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 ڈالیں گے سوڑ سوڑا سوڑ ڈالیں گے تھوڑا سا پانی ڈالیں گے جو ٹائٹ لگاتے ہیں تو ہمیں یہ سے دھیان رکھا کہ پانی کمی ڈالیں مکھے کا آٹا ریڈی ہے اور آپ کو دکھاتے ہیں مکھے کی روٹی سرچوں کی ساکھ اور کافی ٹیسٹی لگتی ہے جیروں ترائی کرنا آج کے ریسی بھی سرکارتے ہیں سرچوں کی ساکھ مکھے کی روٹی سرچوں کی ساکھ مکھے کی روٹی اور ہم نے آٹا لگا لیا مکھے کا سرچوں جو اس کا ہم نے پیسٹ بنا لیا ہے گالک ہول جیرہ گرین چلی ریڈ چلی ہول بھائٹ بٹر چوم مسالہ جس کی لنک آپ لوگوں دے دیں گے ریڈ چلی پاوڈر گرم مسالہ سالڈ کرینڈر پاوڈر گرین چلی چاپ اور کچن کیگ مسالہ چلی ہم بنانے سرچوں کا سرچوں کا سرچوں اویل ڈالیں گے ہم نے دو ٹیبل سکون لیا ہے کریہ ہم بنائیں گے چار سو گرام ہے ہمارا سرچوں کی ساکھ چار سو گرام ہے دو ٹیبل سکون لیا ہے جیرہ ڈالیں گے ایک تی سکون جیرہ ڈالا گالک ڈالیں گے دو ٹی سکون ہم نے گالک ڈالا چاپ گالک ڈالیں گے lettوئر آئے ہیں 14 ماسترڈ آئل ڈالیں گے 14 ڈالیں گے 10-15 ڈالیں گے چاپ اورنین ڈالیں گے ایک ٹیبل سکون چلام پاکیں گے ایک ٹیبل سکون چاپ گرین چلی ایسے مکہ کے آٹا ڈالیں گے مکہ کے آٹے کو پکانا ہے مصالا ڈالیں گے ایسے مکہ کے آٹے کو پکانا ہے پورینڈر پاوڈر 1 ڈی سکون گرام مصالا 1 ڈی سکون کولٹ 1 ڈی سکون سوٹا میں 64 ڈی سکون پیش بنا لیا اس طرح اور اس کو ڈالیں گے پیش ڈال دیتے ہیں ٹامٹر براؤن ہونے کے بعد ڈالیں اس کو کم سے کم پندہ سے بیس میٹ تک پکانا ہے پندہ میٹ کم سے کم پکانا ہے اس آپ کو پندہ میٹ لگیں گے پکنے میں اس طریقے سچے سے پکنے دیں گے سرسوگی ساک کے لیے بائٹ بٹر سے بہت کس آتا ہے اور اس کو مکی کی نوٹی میں لگا کے کھاؤ گے بائٹ بٹر تو بہت بھی مجھا آئے گا آپ لوگوں کے لیے تو جرور تھوڑا سا بائٹ بٹر اور جو گھائٹ بٹر ہوتا ہے جو بیسکلی آپ لوگوں آسانی سے ڈیڑی پہ مل جائے گا جو اپنا گھی نکالتے ہیں اسی کا بائٹ بٹر بولتے ہیں اور پکانے کے بعد موگی ہو جاتا ہے ہماری سرسوگی ساکھ ریڈی بہت مکی کی روٹی کے ساتھ کھائیں گے بڑا مجھا آتا کھانے میں تو جب لائک کرنا اور کمنٹ کر کے جب لیے کیسے لیے ہماری ریسی آپ لوگ کے لیے اور لائک کرنا مط بولیے گا لائک جب لائک کرنا تو چلیے ہم بھر لیتے ہیں اور دیکھیں کتنا بڑیاں کلر دیکھرا سرسوگی ساکھ کا آپ لوگ بتایا کس طریقے سے بنائیں گے تو اسی آپ کی سرسوگی ساکھ دیکھے گی آہ کھانے کے ابھی اچھا ہو رہی ہے اس پہ تو لائک بنتا ہے جب لائک کرنا بھائی لائک اور کمنٹ اور شیئر اور سبسکرائب تینوں بنتیس پہ سرچوں کے ساتھ ریڈی ساتھ آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں تو ہماری ریسیویں اچھی لگیے جب آپ لائک کرے سبکر کرے اور شیئر کرے اور آپ لوگ دکھا بتائیں ہم نے ایک تو چلیے چلیے ہماری مکہ کی روٹی اور سرچوں کے ساتھ ریڈی اس طرح سے آپ لوگ بھی بنا سکتے ہیں اور گوڑ گوڑ اینڈ گھی اور مکہ کی روٹی اور سرچوں کے ساتھ اور بہتی اور تھنڈی میں تو بہتی مجھا تھا اور پنجابی ڈیس ہے تو ہماری ڈیسی پہ اگر آپ لوگوں اچھی لگیے تو چلور لائک تو کر دیں اور کمنٹ کر دیں اور شیئر کریں ڈینک یو ساتھ سے کر لیں گو چاہو تو اس کو اوپر بیلنس سے بھی بیل سکتے اور دیکھیں اس طریقے سمجھے ہماری مکہ کی روٹی ریڈی ہے اور اس طریقے سے آپ لوگ بھی بنا سکتے ہیں اور اس کو ہم سیکھ لیتے ہیں اور اس کو اگر انگارے میں سیکھیں گے تو بہت ہی مجھ آتا کھانے میں جو کوئلہ ہوتا کوئلے کا جلا کے اگر سگڑی میں آپ لوگ بنائیں گے یا چولے میں بنائیں گے تو بہت ٹیسٹی بنتی ہے مکہ کی روٹی کھانے بہت اچھی لگتی ہے